بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگوں کے پیچھے چھوپے ہوئے راز کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں لوگوں کسی بھی کمپنی کی شناحت کا ذریعہ ہے عام طور پر لوگوں کسی بھی کمپنی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں بنانے والے کوئی عام آدمی نہیں ہوتا یہ خاص گھور و فکر کرنے کے بعد بنائے جاتے ہیں جس میں کمپنی کی تاریخ پوشیدہ ہوتی ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوز کے بارے میں بتائیں گے جن کے پیچھے خاص کہانی چھوپی ہوئی ہے اگر تو آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک ایپل لوگو ایپل کمپنی کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمت رکھنے والی کمپنی ہے اس کا لوگو ہی اس کی پہچان ہے ہم میں سے جب کوئی بھی اس کا لوگو دیکھتا ہے تو فوراں ذہن میں ایپل کمپنی آ جاتی ہے اس لوگو کے پیچھے کئی وجوہات ہیں سب سے پہلے یہ کہ ایپل کمپنی کے مالک سٹیو جابز کو یہ فروٹ بہت پسند تھا جس وجہ سے اس نے کمپنی کا نام ایپل رکھا اس کے بعد انہوں نے سر آئیزیک نیوٹن کو خراجے تحسین پیش کرنے کے لیے یہ نام رکھا کیونکہ انہوں نے اس ایپل کی وجہ سے گریویٹیشن کی فورس کا پتہ لگایا تھا ایپل کے ایک طرف سے چنگ کا نشان اس لیے بنایا گیا تاکہ اس سیب کو کوئی اور گولف روٹ جس طرح کے چیری یا آڑو وغیرہ نہ سمجھا جائے نمبر دو گوگل لوگو گوگل کمپنی انٹرنیٹ کی بے تاج باچھا سمجھی جاتی ہے اگر ہم گوگل کو انٹرنیٹ سے نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں بات جاتا اس کے بغیر انٹرنیٹ کا تصور مشکل ہے اس کا لوگو بہت سے رنگوں پر مشتمل ہے گوگل کمپنی کا کہنا ہے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے یوزرز کو انٹرٹین کرنا ہے ہم اس لیے بہت ہی سمپل نام استعمال کرتے ہیں نمبر تین ایمازون لوگو دنیا کا سب سے امیر ترین شخص جیف بیزرز جو کہ ایمازون کمپنی کا مالک ہے اس کے لوگو میں مختلف راز پوشیدہ ہیں سب سے پہلے ایک تیر کا نشان جو کہ اے سے شروع ہوتا ہے اور زیڈ پر ختم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمازون کے سٹور پر اے سے لے کے زیڈ تک ہر چیز موجود ہے اس کے بعد زیڈ پر ایک کرو بنتی ہے جس کا مطلب ایمازون کسٹمرز کی طرف سے پوزیٹیو رسپونس ہے پیلے رنگ کی تیر کا نشان ایمازون کے ورکرز کی انرجی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے گاہکوں کی مدد کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں نمبر چار مایکروسافٹ لوگو مایکروسافٹ کا لوگو چار مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے اور ساتھ سیمپل مایکروسافٹ لکھا ہوتا ہے چونکہ مایکروسافٹ کی زیادہ تر پروڈکٹس آفیس میں استعمال ہوتی ہیں اس لئے اس کے چار رنگوں میں سرخ، سبز، مالٹا اور نیلا رنگ شامل ہے سرخ اور مالٹا رنگ تیزی اور گرم جوشی کو ظاہر کرتے ہیں اگرچہ آفیس میں تیزی اور سمارٹ طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ رنگ استعمال کی جاتے ہیں سبز رنگ مایکروسافٹ گیمنگ کو ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ ایکس باکس میں بھی اسی کا استعمال ہے نیلا رنگ کولنیس کو ظاہر کرتا ہے یہ رنگ عام طور پر مایکروسافٹ کی ہر پروڈکٹ کے بیگراؤنڈ میں استعمال ہوتا ہے نمبر پانچ کوکا کولا لوگو کوکا کولا کے بارے میں کون نہیں جانتا اس کے لوگو میں سرخ اور سفید رنگ استعمال کیا گیا ہے سرخ رنگ جذبے جنون اور انرجی کو ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ سرخ رنگ کی وجہ سے شراب اور سوڈا واتر میں پہچان کی جاتی ہے اس کے ٹیکسٹ کا انداز اس کے سٹائل کو ظاہر کرتا ہے نمبر چھے فیڈ ایکس اس لوگو سے ہمیں خاص قسم کا پیغام ملتا ہے ای اور ایکس کے درمیان خالی جگہ ایک تیر کا نشان بنا رہی ہے جس کا مطلب یہ سمت اور سپیڈ کو ظاہر کرتا ہے یہ تیر کے نشان کا مطلب تیز ترین سروس ہے جو کہ کوجر کمپنی فراہم کرتی ہے اس لوگو نے تقریباً چالیس اوارڈ جیتے جو کہ اس کے کونسپٹ کی وجہ سے دیئے گئے نمبر سات ایل جی لوگو ایل جی کمپنی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک لوگو متعرف کروایا ہے جس میں ایل اور جی کو بہت ہی کریئیٹیو طریقے سے دکھایا گیا ہے آپ لوگو میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ایل کا نشان ناک کو ظاہر کر رہا ہے جبکہ جی کا نشان چہرے کی شکل اور نکتہ آنکھ کو ظاہر کر رہا ہے اس لوگو کے پیچھے یہ کونسپٹ ہے کہ ایل جی ہمیشہ اپنے کسٹمرز کو ایسے ہی مطمئن دیکھنا چاہتا ہے نمبر آٹھ فارمولا ون لوگو سپورٹس کار ایجنسی جو کہ اپنے میکسوس ڈیزائن سے سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس کا لوگو سرخ اور کالے رنگ پر مشتمل ہے سرخ رنگ پرجوش ہونے کو ظاہر کرتا ہے جبکہ کالا رنگ محنت کو ظاہر کرتا ہے کالے رنگ کے ایف اور سرخ رنگ کی سٹریپس کے درمیان نیگٹیو سپیس دیکھنے والوں کو خوب متوجہ کرتی ہے نمبر نو پنٹریسٹ لوگو پنٹریسٹ کا لوگو ڈیزائن عام طور پر سرخ اور سفید رنگ پر مشتمل ہے اس میں سرخ رنگ کا دائرہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر نقشے کی پن لگی ہوتی ہے جو کہ سفید رنگ کی ہے یہ پن مکمل طور پر پی لیٹر سے ملتی جلتی ہے اگر کوئی دھیان سے نہ دیکھے تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے پی لیٹر لکھا ہوا ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مفید معلومات کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں شکریہ